پردہ عورت کی تعلیم کے لیے رکاوٹ ہے یا نہیں چند انصاف کی نظر سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں دیکھئے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی عورت کو اپنی بیوی کو یا اپنی بچی کو پردے میں رکھتے ہیں وہ اس کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں یعنی یہ کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ پردے کی وجہ سے پردے میں رہنے کی وجہ سے عورت کو تعلیم نہیں مل پا رہی ہے عورت کو تعلیم سے دور کیا جاتا ہے اسی لئے پردے کو دور کر دیا جائے تاکہ عورت تعلیم یافتہ ہو جائے عورت کو سکھا دیا جائے عورت تعلیم حاصل کر لے تاکہ پردہ دور ہو جائے گا تو تعلیم حاصل کر لے گی انصاف کی نظر سے آپ بتائیے جو چھوٹی قوم کی عورتیں ہیں چھوٹی قوم سے مرادی ہے جو غریب عورتیں ہیں جن کے گھر میں کھانے پینے کے انتظام سے صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے جن کی قوم بھی بڑی چھوٹی ہوتی ہے آپ دیکھیں گے وہ تو بڑی بے پردگی کے ساتھ رہتی ہیں نہ ان کا کوئی دیکھنے والا نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی عام زندگی بے پردگی والی زندگی گزارتی ہیں تو کیا وہ پڑھی لکھی ہو جاتی ہیں اگر پردے کو دیکھا جائے گا تعلیم سے جوڑ کر کہ پردے کی وجہ سے تعلیم رک جاتی ہے اور پردہ نئے ہونے سے تعلیم زیادہ مل جاتی ہے تو پھر جو چھوٹی قوم کی عورتیں ہیں وہ تو ہر ایک اعتبار سے پڑھی لکھی ہونی چاہیے وہ تو ہر اعتبار سے تعلیم یافتہ ہونی چاہیے لیکن انصاف کی نظر سے آپ بتائیے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے پتہ چل رہا ہے اس سے کہ پردے سے تعلیم ہونے نئے ہونے کا تعلق نہیں ہے یہ جو پردے کو بیچ میں لائے جا رہا ہے یہ تو گندی سوچ یہ تو ماحول خراب کرنے کی فکر یہ تو اسلام کے دشمن ہونے کی پہچان اور بو آ رہی ہے یہ ہے پوائنٹ اصل جو پردہ ہے وہ تعلیم نشانہ نہیں ہے پردہ نشانہ ہے سمجھ جائیے مسلمانوں بہنوں سمجھ جائیے یہ پردہ نشانہ ہے تعلیم بہانہ ہے اب آگے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تعلیم پردے کی بات ہو رہی ہے آپ بتائیے ایسی عورتیں نہیں ہیں دنیا میں دیکھئے جب ریجلٹ آتا ہے تو کئی مسلم نوجوان عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پردے میں رہ کر ٹوپر کرتی ہیں پورے علاقے پورے صوبہ پورے علاقے کی جو ہے نمبر ایک پہ آتی ہیں دیکھا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو پردے میں رہنے والی عورت تھی دیکھئے اصل تعلق توجہ کا ہے جس قوم کی فکر عورت کو تعلیم دلانے پہ ہو وہ قوم کی عورت آگے بڑھتی ہے اس قوم کی عورت کو تعلیم مل جاتی ہے اگر پردے میں ہو نہیں ہو لیکن قوم کی توجہ عورت کی تعلیم پہ لگ جائے تو عورت آگے نکلتی جاتی ہے تعلیم پاتی جاتی ہے اصل تعلق تعلیم کا پردہ نہیں ہے توجہ ہے آپ ایک پوائنٹ پہ غور کریے پردہ یہ تو تعلیم کے لیے ایک سنہیرہ موقع ہے کیسے دیکھیں گے کہیں پر شور مچ رہا ہو کہیں پر ہنگامہ مچ رہا ہو وہاں پر آپ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر لیں گے ارے ذہن میں بڑا ٹنسن ہوگا کیا یہ چلا رہے ہیں مجھے پڑھنے نہیں دے رہے ہیں مجھے کیسے یاد کرنا ہے کیا ہے یہ دماغ خراب ہو جائے گا آپ کا کیا آپ تعلیم حاصل کریں گے ہاں سنسان علاقے میں جا کر بیٹھ کر یاد کرتے ہیں تب تعلیم حاصل کرتے ہیں تب ان کو سکون سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو پردہ تو تعلیم کے لیے معین ہے مددگار ہے کیونکہ پردے میں یکسوی حاصل ہوتی ہے پردے میں سکون حاصل ہوتا ہے پردے میں وہ معاملات جو غیر پردہ میں ہیں نہیں ملتے ہیں پردہ میں تو اور اچھی تعلیم حاصل ہوگی کیا پردے کو بہانہ کچھ اور ہے نشانہ کچھ اور ہے سمجھتے ہیں مسلمان بیدار ہیں تو اسی لیے پردہ پردے کو جو آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے عورتوں کو تعلیم دینا حرام ہے غلط سوچے بھائی یہ آپ کی ذہن میں یہ جو گود میں بیٹھنے والے جو میڈیا والے ہیں نا یہ آپ کے ذہن میں غلط سوچ بٹھا رہے ہیں کہ مسلمانوں یعنی اسلام میں عورت کو تعلیم دینا غلط ہے یہ تو سراسر غلط سوچ ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا دنیاوی تعلیم الگ ہے یہ دینی تعلیم بتا رہا ہوں دینی تعلیم کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کہ علم حاصل کرنا طلب العلم علم اب بعض روایت میں مسلمتن بھی آیا ہے مسلمان اور مسلمان کی عورتیں سب پہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے اور یہ جو فرائض وغیرہ ہیں یہ سب جاننا تو ہر حال میں ضروری ہے مرد ہو جا عورت عورت کو ایسے بے تعلیم افتہ نہیں رکھا جا سکتا ہاں اس کے لئے قوانین ہیں آپ کہیں گے کہ ہم لے کر لڑکا لڑکی کو ایک جگہ بٹھا دے کر اس لڑانے کے طرح ہم تعلیم دیں گے اور لڑکیوں کو پڑھانے والا لڑکا آئے گا وہ بیان کرے گا وہ سمجھ رہے ہوں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں تو یہ سب جو معاملات یہ ہم ہرگز اپنی عورتوں کو نہیں چھوڑیں گے ہاں اس کے لئے قوانین ہیں اس کے لئے ضابطیں ہیں پڑھنے پڑھانے والی عورت ہو پڑھنے والیاں صرف اور صرف عورتیں ہوں وہاں لڑکوں کا کوئی دخل نہ ہو اسلام کہتا ہے پڑھاؤ جی اور پڑھاؤ دل بھر کے پڑھاؤ خوص دل کر کے پڑھاؤ آپ یہ کہیں الزام لگائیں کہ اسلام تعلیم کے لئے رکاوٹ ہے نہیں اسلام بے حیائی کے لئے رکاوٹ ہے اسلام اس گندی ماحول اس گندے سوچ اور گندے ماحول کو لئے اس کے لئے تعلیم اگر آپ دینا چاہتے ہیں ہماری عورتوں کو ہماری ماں اور بہنوں کو تو پھر تعلیم کے لئے اسلامی اعتبار سے جو ذابطیں ہیں علماء سے رابطہ کریں وہ ذابطیں بتائیں گے آپ کو تو بہرحال یہ جو نشانہ ہے تعلیم پردہ بڑی پوائنٹ ٹوپک کی باتیں آج کل چلتی ہیں چینل وغیرہ پہ آپ جانتے ہیں خوب جانتے ہیں اسی لئے میں نے چند باتوں کی طرف توجہ دیئے ذرا غور فکر سے سمجھئے سوچئے اور پھر سمجھئے کہ اسلام کیا ہے اسلام تعلیم بھی دلانا چاہتا ہے اسلام آپ کو بے حیائی سے روکنا بھی چاہتا ہے بے پردگی کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ آپ کو چھوڑ دیا جائے اور تعلیم دلا دیا جائے تو ایسی تعلیم پر لانت ہو ایسی تعلیم آپ کے لئے بربادی ہے آبادی نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی طور محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق اور ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین